اری رات جاگتی تکلیف ہوتی ماں سو نہیں سکتی تھی تڑپتی تھی تکلیف ہوتی واپ سو نہیں سکتا تھا تڑپتا تھا ماہی بیعب کی طرح تڑپتے تھے والدین تیرے آرام کے لیے تیرے دکھ دیکھ کر تیرے سکھ کے لیے تیرے چین کے لیے تیری صحت کے لیے تُو کھانستا تھا ان کی جان نکل جاتی تھی تُو رات کو روتا تھا ان کی جان نکل جاتی تھی تو جس طرح اندک کا معنی سمجھا رہا ہوں ہر وقت اندہما تو رہتا تھا یعنی ان کے دلوں میں رہتا تھا ان کی آنکھوں میں رہتا تھا ان کے جذبات میں رہتا تھا ان کی محبتوں میں رہتا تھا ان کی ہما وقت ان کی درد اور تڑپ میں رہتا تھا اسی طرح اللہ پاکہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اس طرح وہ جب بڑھاپے کو پہنچیں تو بڑھاپے تک اور بڑھاپے میں اسی طرح وہ تیرے جذبات میں رہے جیسے وہ اپنی جذبات کے دامن میں تمہیں سمیٹ کے رکھتے تھے تمہیں تھنڈی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے تمہیں گرنی ہوتی تو تپش نہیں لگنے دیتے تھے تمہیں موسم کی تلخیوں سے بچاتے تھے اس طرح انہیں تم موسم کی تلخیوں سے بچا پریشانیوں سے بچا اندک الْكِبَرَ کا معنی یہ ہے کہ تُو اپنی محبت کو ان سے کبھی دور نہ کر ہاں آپ کا جوب ہے آپ دور ہیں مگر ٹیلی فون کرتے رہے ہیں حال احوال لیتے رہے ہیں قریب رہتے ہیں دور رہتے ہیں جیسے حالات ہیں مگر آپ کے جذبات سے وہ دور نہ ہو محبتوں سے دور نہ ہو آپ کے فکر سے دور نہ ہو آپ کے خیال سے دور نہ ہو ان کا دھیان رہے آپ کو ان کی طرف آپ کی توجہ رہے یہ جو اندک کا لفظ ہے اس اندیت میں اللہ رب العزت نے اس دھیان کے پردے میں ڈال دیا کہ دھیان کی گود میں رکھو والدین کو بڑھاپا ہو جائے محبت کی گود میں رکھو شفقت کی گود میں رکھو تقریم کی گود میں رکھو ان کی مالی ضروریات ہو اگر ان کے وسائر اچھے نہیں تو خیال کرو ان کی صحت کا خیال کرو جیسے وہ اب تک تمہیں اپنی محبت کے حسار میں اور گود میں رکھتے تھے اسی طرح تم بھی اپنے عسان اور محبت اور شفقت کی گود میں رکھو یہ ہے اندہ قلب کہ برقلب استعمال کرنے کا مانا کہ تیرے سامنے سے مراد ایسے نہیں صرف سامنے بلکہ سامنے سے مراد تیرے دھیان کے سامنے سے نہ ہٹیں اور اس کے بعد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّن پھر ان کو اُف تک نہ کہو اب اُف کیا ہے اللہ پاک کو پتا تھا کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ لمحات آئیں گے جس میں اُف کہنی پڑتی ہے بندے کو پریشانی آتی ہے اُکتا جاتا ہے تانگ آ جاتا ہے تانگ آ کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ان کے بزاج اور طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں داخل ہو جاتی اللہ پاک نے اس لیے اس مقام پر پکڑا اور فرمایا اور اُف کیا ہے ایک اقل لفظ ہے قلی لفظ ہے اور اس لفظ کا کوئی خاص ایک معنی بھی نہیں ہے اور اس میں آواز بھی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی